موسیقی 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 اور اچھی طرح سے پہلے دھو لیا تھا دھونے کے بعد باریک سلائس میں اسے کاٹ لیا چھلکا میں نے نہیں اتارا چھلکا بیچ میں ہی ہے اور یہ ہم نے لیا ہے ڈیڑ چمچ ٹاٹری کی اور اب ہم اسے بناتے ہیں ایک پتیلے میں ہم نے یہ تین کلو ٹوماتر ڈال دیا ہے اور اسے ہم پکائیں گے میڈیوم فلیم پر یہ اسے ایک بار ہلال ہیں اچھی طرح سے اور میڈیوم فلیم پر اسے ہم پکا رہے ہیں تاکہ یہ اچھی طرح سے پکچا ہے اور جس طرح سے یہ تھوڑے پکنے کے قریب ہوں گے تو پھر ہم اس کو اس کا نیکس جو ہے پروسیجر وہ آپ کو بتاتی ہوں کہ ہم کیا کریں گے اسے ڈھکے رکھ دیں گے اور یہ اب اسی طرح سے ٹماٹر بنیں گے یہ دیکھیں تقریباً پچیس سے ٹیس منٹ پکانے کے بعد یہ اس طرح سے اس کنڈیشن میں ہے کیونکہ ٹماٹروں کی جو تھے وہ زیادہ تھا تو یہ دیکھیں اب ٹماٹر کافی حد تک پک چکے ہیں اب اسے اسپیچلر کی مدد سے ہم تھوڑا ہاتھوں اسپیچلر کی مدد سے بھی اسے کریں گے اور پندر سے بیس منٹ کے لیے دوبارہ اسے ڈھک کر رکھیں گے کمر کر کے رکھیں گے پندر سے بیس منٹ گزرنے کے بعد یہ کنڈیشن ہے ٹماٹر کی اور اسپیچلر کی مدد سے اسے ہم تھوڑا سا میش کریں گے تاکہ یہ اور میش ہو جائیں اور تھوڑے مزید پک جائیں گھر میں ٹرائی ضرور کیا کریں جو بھی ریسپی آپ کو بتائی جاتی ہے ٹرائی کیا کریں ٹرائی کر کے کومنٹ باکس میں لازمی بتایا کریں کہ آپ نے اگر میرے میتھوڈ سے ریسپی بنائی ہے تو کس طرح سے لگی اور آپ کو وہ ریسپی پسند آئی ہے یا نہیں آئی اسپیچلر کی مدد سے ہم اسے تیار کریں گے تھوڑا سا اسے میش کریں گے اب ہم اسے گرائنڈر میں گرائنڈ کر لیں گے یا چوپ کر لیں آپ اسے ہینڈ چوپر اگر ہے تو یہ گرائنڈ کرنے کے بعد دوبارہ اسے چولے پہ ہم نے رکھا ہے اور دوبارہ اسے پکائیں گے جو تھوڑا بہت اس میں جو پانی اس کا ٹرماتر کا پانی تھا تاکہ وہ اچھی طرح سے پک جائے اب ہم اس میں شامل کریں گے دیر چمنچ ٹاٹری کی اور ٹاٹری جو ہے اس لیے ڈالی جاتی ہے تاکہ یہ لانگ ٹائم کے لیے سیف رہ سکتی ہے اور اس کے خراب ہونے کا خدشہ جوتا ہے وہ کم ہو جاتا ہے اور آپ یہ تیار کر کے رکھیں فریج میں اسے سیف کر کے رکھیں اور ون مند کے لیے آپ اسے سیف کر سکتے ہیں اگر آج کی ریسپی آپ کو پسند آئے تو لازمی بتائیے گا لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا یہ دیکھیں اب بلکل یہ تیار ہونے پر آگئی ہے ببلز آپ کو نظر آ رہے ہوں گے اس کا پانی ختم ہو چکا ہے اب ہم اسے اب ہم اسے تھوڑی دیر کے لیے وہ تھنڈا ہونے کے لیے رکھیں گے کچھ لوگ اس میں چینی کا بھی استعمال کرتے ہیں لیکن چینی جو ہے وہ پسند نہیں ہے مجھے تو اس لیے میں چینی کا بلکل بھی استعمال اس میں نہیں کر رہی ہوں اب ہم اسے تھنڈا ہونے کے لیے رکھیں گے جیسے یہ ایک سے دو گھنٹے کے لیے تھنڈا ہونے کے لیے رکھیں گے جیسے یہ تھنڈا ہو جائے گا تو پھر ہم اسے کسی ایر ٹائٹ جار میں سیف کر لیں گے تقریباً دو گھنٹے گزر چکے ہیں اور دو گھنٹے گزرنے کے بعد تمہارٹ پیوری جو ہے وہ تھنڈی ہو چکی ہے اور اب ہم اسے ایک باکس ہے میرے پاس اس میں میں سیف کر رہی ہوں اور ایر ٹائٹ باکس ہے کہ اس میں سیف کر کے پھر ہم اسے فریج میں سیف کر لیں گے اور آپ بھی اس طرح سے کر سکتے ہیں جن دنوں میں تمہارٹ سستے ہوتے ہیں اس عرصے میں آپ تمہارٹ پیوری تیار کر کے رکھ سکتے ہیں یہ آسانی ہو جاتی ہے اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیں اللہ حافظ اور دعاوں میں یاد رکھے گا